اللہ کسی کو نہ یقین ایسا بنائے خود اپنے ہی ہائے خود اپنے لہوں میں کوئی بچی نہ نہائے ہم عراض تو پسینے میں نہائے ہوئے ہیں بیوی خون میں نہائے ہوئے ہیں خود اپنے لہوں میں کوئی بچی نہ نہائے میں دوں کو بلاتی گئی تم بھی بلائے میں بن گئی بعد عصر لینوں کا نشانہ ہم مواپاس سے فریاد کرتی ہے کبھی بابا سے فریاد کرتی ہے بابا جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رہ جو علا ہوں شام گا ہوں حال سفر شام کے زندہ کے ستوں بابا جان شمرینے جاں مارے دماغ چہموں پر بابا جان شمرینے جاں مارے بابا جان دیکھو ذرا بابا جان دیکھو ذرا دیل ہے روسار میرے خیتی موق سسم کرتا ہے یوں کوئی بشن شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھڑڑاتی ہوں بھائیہ سجاد کے پیچھے ہی میں چھٹ جاتی ہوں اپنے ہم تو بھی شناوں اپنے ہم میں بھی شناوں بابا 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 جان بازو بندے بابا جان بازو بندے سب کے بنا میرا کلا جب رسل کھچتی تھی تم گھٹتا تھا ہر کام میرا بابا جان میں نے کیا بابا جان میں نے کیا پنچوں پہ چل کر وہ سفر درد ہوتا تھا تچلاتی تھی بابا بابا رشن کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی رسی سرہ سے گربت میں پھسی بابا کے مو پہ مو رکھ کر سکینہ شہید ہو گئی عجیب عجیب محبت ہے باب بیٹی کی عجیب کیفیت ہے کہ جب مقتل میں بیٹی باب سے ملنے آئی تو باب شہید ہو چکا اور جب باب بیٹی سے ملنے زندہ نے آیا تو بیٹی شہید ہو گئی سجاد پہ بابا حسین کو بھی بڑی مشکر سے دفنایا سکینہ کو بھی بڑی مشکر سے دفنایا اب گریہ بلن کر اپنے سرہ پہ بات کرنا ہے زندہ رو شام دا زندہ رت روانہ لائی ماں رت دو جنالی بھیڑ سکینہ دا جنازہ پڑیا لے ہتھا تے رسیہ لی بھیڑ دا جنازہ ہتھا تے چاکے سجادہ دن میں گھوں لوگو سجادہ دے میں بھوئی ہوئی بھیڑ چائی بھیڑا سجادہ تے ہاتھ اٹھ گیری کٹھڑی ہے میرا مولو رہے پیاد آئے ایک کٹھڑی میں جنازہ ہے ایک تے ہاتھ دے گا لائی رہنا کوئی قیدی جے مر و جے ادھ زیور لائے میں در پھنہار سیاں لائی رہنا لی بین اپنی سمائی گینا جبیتی شیزہ نے کہا کہا سجاد اس کو خون بھرے کٹھڑے میں دفنانہ مناسب ہے کیونکہ سکینہ کے زخم اتنے بھیڑے ہیں کٹھڑا جسم کے ساتھ چھپڑ گیا ہے میں سوال کروں گا آپ ماتنیوں سے جواب جنوز سے ماتن کر کے زنجیز بنی کر کے کمیز پہن کر جنوز کے شرکت کے بعد واپس گھر روٹتے ہیں تو کچھ مومنین تو فوراں گھر چل جدا کر کپڑے تبدیل کر لیتے ہیں کچھ لوگ جنوز کے اختتام کے بعد آتے ہیں جو جنوز کے اختتام کے بعد آتے ہیں کچھ گھٹے بعد وہ گواہی لینا کہ جب کمیز بتارتے ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے ہے نا چند گھنگوں کی بات ہوتی ہے یہ سکینہ کئی دن کی زخمی تھی اتنا خون بہا کہ کرتہ جسم سے چھپٹ رہا بی بی فضا کہتی ہے سجاد اس کے غسل کے لیے تو پانی میسر نہیں تھا کرتہ تقدین کرا کر کفر پہننا چاہتے تھے لیکن کرتے کی ساتھ جسم کا گوشت تہارہ میں لگتا تھا میرا دن کہتا ہے شاید نہیں سوچ کر سید سجاد نے سکینہ کے جسم میں بندی ہوئی ٹیوست رسیوں کو کھولا نہیں رسیوں سمیت شاید اس لیے دفنا دیا کہ مولا سجاد میں سوچا ہوگا کہ اس ہستہ حالت میں اگر میں سکینہ کے جسم کی رسیاں کھولوں بھئی احسن ہو کاسل کے لاشے کی طرح سکینہ کا لاشا جکھنا چاہتا ہے سکینہ کا حق بنے دو میرے دونوں سروں پہ ہاتھ پک ماتن پرنا سارے حضاروں سکینہ کا حق سمجھ کر میری سیندی قبر حلیے قبر تو آواز آئیے لٹ شاہ میں مری بامل پاوی مل پاو بڑ چولے اس گرد عمر کا پرد بھی تو راک جھوڑی ہی نن سے رہے میں دیکھ گرد مہشے طیبے چمدی رہسا مہشے طیبے چمدی رہسا آواز آئیے میند میرے بیان آئی سگینہ ہائے پیاس آئی سگینہ ہائے پیاس سگینہ ہائے پیاس یا پاس یا پاس یا پاس یا پاس یا سین یا سین یا سین یا سین